سلام علیکم موسیقی اور منصوبے کو انگی جواں پہنائے گیا اس کا بھانگوار دی جب انگریزوں کی مکاریوں اور مسلمانوں کے موجود کرداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو شہید لکھ دیا گیا جو تو بلے سید ہوتو پا مختلف مذاہیں اور لادا سکافتوں کا پورا مند کیتا تھا جنگتال جنر اور پھر کل باردیر کی بھی نرچران دیا گیا قدیم حبون دے اور پاچھان نے خرم کر دی گئی اور آرسل ستاہن کی جنگی آزانی کو پجھلتے کے بعد انگریز پورے برسلی پر کابیس ہو گئے انگریزوں کے کام زمانہ اور جین پر سے حکومت کی وجہ سے پورے برسلی میں اہل ایل ایل کی تحریکیں صرف ہو گئی یہ دے مسلمانوں کی جنگے امجد سر سے یہ دے میں تھا اور ایناہ اتبار مسلمانوں کی رہنمائی کا پیرا اٹھایا انہوں نے بھی تحریلیوں کے ذریعے گلتر کو رکجا کیا جوڑا جلل اور پھر کائے باردیر نے کھل کر مخارب لگی اناہ اتبار نے اسلام کی براہر مبند کرتا تصور پیش گیا صرف اس بار کی نشریح کی کہ اسلام اسلامی مسابات اور اسلاماتی انصاف کا علم بردان ہے اصل میار اللہ تعالیٰ کی لاب اور حضور پاک صل اللہ پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی عمل قرآن اور سنت ہے اور یہی بہت سچ ہے محمد اور عمل کی یہی نظریاں دی کہ پاکستان کے احساس بھی حدیث نبی ہے حضور پاکستان نمراکوالی کی خالبہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہی معاشرہ کوئی پر پکائیں رہتا ہے مکان نائم صاحب ہی پر نہیں انیسو چین نے اس کی دین کی بنیان رکھی گئی انیسو تیس کے اقزاز کے علاوہ ایک بار نے ایک عرد بطن کا مطالبہ پیش کیا اور یہی بہت سچ ہے تیس مارکوالی سچاریس تو قرآن پالے پاکستان پالے پاکستان تیس مارکوالی سچاریس پاکستان پاکستان کے بارے سلید کے مسلمان کا ایک سنہتلی دین ہے سنہتلی دین ہے اور یہی بہت سچ ہے تیس مارکوال اس نائم scale سنہتلی دین ہے ہم ستت سا تو دین ہے تیس این کے والمکود میں ترمائے soaked اور تاریس کے س پاکستان دیاؤں یوں بھی پرنات سے جائے جہاں نے کہا کہ حسنان ایک علاقوں ہے اس لحاظ اس کا اپنا ایک علاقہ بنا چاہتے ہیں اس لحاظ کا قائدہ ان نے فرمایا ان سے صرف دوسرا جانا ہے کہ پاکستان کا ترجہ حکومت کیا ہوگا پاکستان کا ترجہ حکومت کا غیرین کرنے والا میں کوئی ہوتا ہوں الحمدللہ خنان امرضیب ہماری احمانی کے لئے موجود ہے اور کیا مطالبا اس چارلس کے آواز میں قائد عاظم نے سادہ اور ایک صدایتی تقریب میں اس دس سادہ خنان امرضیب کی طرف دیا جس کے بارے میں قائد محران اربان نے اس سفیز میں ایک علاقہ بنا کا مزادہ پیش دیا قائد عاظم نے کہا میں جانا ہوں کی طرح میں بروں میرا زمین اور میرا اللہ اس بار کی گاہ دنے رہا ہو کہ قائم میں قائم میں اسلام سے خیالت اور قائم میں اگرز میں نفس کسی شخص کی محفوظ رہی اگرز میں نفس کسی شخص کی محفوظ رہی اگرز میں نجیبان سے در لگتا ہے دنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں دنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی سے نزندانوں سے در لگتا ہے میرا پاکستان ہے یہ دیرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے یہ دیرا پاکستان ہے